نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہِ اہد کی موقع پر ہونے والے زخموں کے متعلق حضرت صحل بن ساتھ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو کس نے دویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا اور کس دویا سے آپ کا علاج کیا گیا تھا اور مجھ سے زیادہ اس بات کا جاننے والا کوئی نہیں انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبزادی بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ خون کو دھو رہی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ڈال سے پانی ڈال رہے تھے جب بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے بھی خون اور زیادہ نکلا آ رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا جس سے خون کا آنا بند ہو گیا اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا موسیقی